دوسرا سلاتین ستارمہ باب اور شاہِ یہودہ آخص کے بارمیں برس سے ایلا کا بیٹا ہو سیا اسرائیل پر سامریہ میں سلطنت کرنے لگا اور اس نے نو برس سلطنت کی اور اس نے خداوند کی نظر میں بدی کی تو بھی اسرائیل کے ان بادشاہوں کی معنی نہیں جو اس سے پہلے ہوئے اور شاہِ اسور سلمنصر نے اس پر چڑھائی کی اور ہو سیا اس کا خادم ہو گیا اور اس کے لیے حدیعہ لیا اور شاہِ اسور نے ہو سیا کی سازش معلوم کر لی کیونکہ اس نے شاہِ مصر سو کے پاس ایلچی بھیجے اور شاہِ اسور کو حدیعہ نہ دیا جیسا وہ سال و سال دیتا تھا سو شاہِ اسور نے اسے بند کر دیا اور قید خانہ میں اس کے بیڑیاں ڈال دیں اور شاہِ اسور نے ساری مملکت پر چڑھائی کی اور سامریہ کو جا کر تین برس اسے گھیرے رہا اور ہو سیا کے نمے برس شاہِ اسور نے سامریہ کو لے لیا اور اسرائیل کو اسیر کر کے اسور میں لے گیا اور ان کو خلا میں اور جوزان کی ندی خابور پر اور مادیوں کے شہر میں بسایا اور یہ اس لیے ہوا کہ بنی اسرائیل نے خداوند اپنے خدا کے خلاف جس نے ان کو ملکِ مصر سے نکال کر شاہِ مصر فیراؤن کے ہاتھ سے رہائی دی تھی گناہ کیا اور غیر مبودوں کا خوف مانا اور ان قوموں کے آئین پر جن کو خداوند نے بنی اسرائیل کے آگے سے خارج کیا اور اسرائیل کے بادشاہوں کے آئین پر جو انہوں نے خود بنائے تھے چلتے رہے اور بنی اسرائیل نے خداوند اپنے خدا کے خلاف چھپ کر وہ کام کیے جو بھلے نہ تھے اور انہوں نے اپنے سب شہروں میں نگہبانوں کے برج سے فصیل دار شہر تک اپنے لئے اونچے مقام بنائے اور ہر ایک اونچے پہاڑ پر اور ہر ایک ہرے درخت کے نیچے انہوں نے اپنے لئے ستونوں اور یسرتوں کو نصب کیا اور وہیں ان سب اونچے مقاموں پر ان قوموں کی مانند جن کو خداوند نے ان کے سامنے سے دفع کیا بخور جلایا اور خداوند کو غصہ دلانے کے لئے شرارتیں کی اور بتوں کی پرستش کی جس کے بارے میں خداوند نے ان سے کہا تھا کہ تم یہ کام نہ کرنا تو بھی خداوند سب نبیوں اور غیبینوں کی معرفت اسرائیل اور یہودہ کو آگاہ کرتا رہا کہ تم اپنی بری راہوں سے باز آؤ اور اس ساری شریعت کے مطابق جس کا حکم میں نے تمہارے باپ دادا کو دیا اور جسے میں نے اپنے بندوں نبیوں کی معرفت تمہارے پاس بھیجا ہے میرے احکام و آئین کو مانو باوجود اس کے انہوں نے نہ سنا بلکہ اپنے باپ دادا کی طرح جو خداوند اپنے خدا پر ایمان نہیں لائے تھے گردن کشی کی اور اس کے آئین کو اور اس کے اہد کو جو اس نے ان کے باپ دادا سے باندھا تھا اور اس کی شہادتوں کو جو اس نے ان کو دیت ہی رد کیا اور باطل باتوں کے پیرو ہو کر نکم میں ہو گئے اور اپنے آس پاس کی قوموں کی تقلید کی جن کے بارہ میں خداوند نے ان کو تاقید کی تھی کہ وہ ان کے سے کام نہ کریں اور انہوں نے خداوند اپنے خدا کے سب احکام ترک کر کے اپنے لیے دھالی ہوئی مورتیں یعنی وہ بچھڑے بنا لیے اور یسرت تیار کی اور آسمانی فوج کی پرستش کی اور بال کو پوجا اور انہوں نے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو آگ میں چلوایا اور فال گیری اور جادو گری سے کام لیا اور اپنے کو بیچ ڈالا تاکہ خداوند کی نظر میں بدی کر کے اسے غصہ دلائیں اس لئے خداوند اسرائیل سے بہت ناراض ہوا اور اپنی نظر سے ان کو دور کر دیا سو یہودہ کے قبیلہ کے سوا اور کوئی نہ چھوٹا اور یہودہ نے بھی خداوند اپنے خدا کے احکام نہ مانے بلکہ ان آئین پر چلے جن کو اسرائیل نے بنایا تھا تب خداوند نے اسرائیل کی ساری نسل کو رد کیا اور ان کو دکھ دیا اور ان کو لٹیروں کے ہاتھ میں کر کے آخر کار ان کو اپنی نظر سے دور کر دیا کیونکہ اس نے اسرائیل کو داؤد کے گھرانے سے جدہ کیا اور انہوں نے نبات کے بیٹے یوربام کو بادشاہ بنایا اور یوربام نے اسرائیل کو خداوند کی پیروی سے دور ہنکایا اور ان سے بڑا گناہ کرایا اور بنی اسرائیل ان سب گناہوں کو جو یوربام نے کیے تلقید کرتے رہے اور ان سے باز نہ آئے یہاں تک کہ خداوند نے اسرائیل کو اپنی نظر سے دور کر دیا جیسا اس نے اپنے سب بندوں کی معرفت جو نبی تھے فرمایا تھا سو اسرائیل اپنے ملک سے اسور کو پہنچایا گیا جہاں وہ آج تک ہے اور شاہِ اسور نے بابل اور کوتا اور اوہ اور ہمات اور صف روائم کے لوگوں کو لا کر بنی اسرائیل کی جگہ سامریہ کے شہروں میں بسایا سو وہ سامریہ کے مالک ہوئے اور اس کے شہروں میں بس گئے اور اپنے بس جانے کے شروع میں انہوں نے خداوند کا خوف نہ مانا اس لئے خداوند نے ان کے درمیان شہروں کو بھیجا جنہوں نے ان میں سے باز کو مار ڈالا پس انہوں نے شاہِ اسور سے یہ کہا کہ جن قوموں کو تُو نے لے جا کر سامریہ کے شہروں میں بسایا ہے وہ اس ملک کے خدا کے طریقہ سے واقف نہیں ہیں چنانچہ اس نے ان میں شیر بھیج دیئے ہیں اور دیکھ وہ ان کو پھارتے ہیں اس لئے کہ وہ اس ملک کے خدا کے طریقہ سے واقف نہیں ہیں تابسور کے بادشاہ نے یہ حکم دیا کہ جن قاہنوں کو تم وہاں سے لے آئے ہو ان میں سے ایک کو وہاں لے جاؤ اور وہ جا کر وہیں رہے اور یہ قاہن ان کو اس ملک کے خدا کا طریقہ سکھائے سو ان قاہنوں میں سے جن کو وہ سامریہ سے لے گئے تھے ایک قاہن آ کر بیتل میں رہنے لگا اور ان کو سکھایا کہ ان کو خداون کا خوف کیوں کر ماننا چاہیے تس پر بھی ہر قوم نے اپنے دیوتا بنائے اور ان کو سامریوں کے بنائے ہوئے اونچے مقاموں کے مندروں میں رکھا ہر قوم نے اپنے شہر میں جہاں اس کی سکونت تھی ایسا ہی کیا سو باولیوں نے سکات بنات کو اور کوتیوں نے نیر گل کو اور ہماتیوں نے اس سما کو اور اوائیوں نے نبھاز اور ترتاک کو بنایا اور سفریوں نے اپنے بیٹوں کو اور تلک اور غم تلک کے لیے جو صف روائم کے دیوتا تھے آگ میں جلایا یوں وہ خداون سے بھی ڈرتے تھے اور اپنے لیے اونچے مقاموں کے کاہن بھی اپنے ہی میں سے بنا لیے جو اونچے مقاموں کے مندروں میں ان کے لیے قربانی گزرانتے تھے سو وہ خداون سے بھی ڈرتے تھے اور اپنی قوموں کے دستور کے مطابق جن میں سے وہ نکال لیے گئے تھے اپنے اپنے دیوتا کی پرستش بھی کرتے تھے آج کے دن تک وہ پہلے دستور پر چلتے ہیں وہ خداون سے ڈرتے نہیں اور نہ تو اپنے آئین و قوانین پر اور نہ اس شرعہ اور فرمان پر چلتے ہیں جس کا حکم خداون نے یاکوب کی نسل کو دیا تھا جس کا نام اس نے اسرائیل رکھا تھا انہی سے خداون نے اہد باندھ کر ان کو یہ تاقید کی تھی کہ تم غیر معبودوں سے نہ ڈرنا اور نہ ان کو سجدہ کرنا نہ پوجھنا اور نہ ان کے لیے قربانی کرنا بلکہ خداون جو بڑی قوت اور بلند بازو سے تم کو ملک مصر سے نکال لائے تم اسی سے ڈرنا اور اسی کو سجدہ کرنا اور اس کے لیے قربانی گزراننا اور جو جو آئین اور رسم اور جو شریعت اور حکم اس نے تمہارے لیے کلم بند کیے ان کو صدا ماننے کے لیے احتیاط رکھنا اور تم غیر معبودوں سے نہ ڈرنا اور اس اہد کو جو میں نے تم سے کیا ہے تم بھول نہ جانا اور نہ تم تم غیر معبودوں کا خوف ماننا بلکہ تم خداوند اپنے خدا کا خوف ماننا اور وہ تم کو تمہارے سب دشمنوں کے ہاتھ سے چھڑائے گا لیکن انہوں نے نہ مانا بلکہ اپنے پہلے دستور کے مطابق کرتے رہے سو یہ قومیں خداوند سے بھی ڈرتی رہیں اور اپنی خدی ہوئی مورتوں کو بھی پوچھتی رہیں اسی طرح ان کی اولاد اور ان کی اولاد کی نسل بھی جیسا ان کے باپ دادا کرتے تھے ویسا وہ بھی آج کے دن تک کرتی ہیں موسیقی موسیقی موسیقی